مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آیتیں پڑھ کے سنائے تذکیہ نفس کریں تعلیم کتاب تعلیم حکمت کریں تو انہوں نے جو دعا کی تھی تو گویا کہ دعا خلیل کی قبولیت کا اشارہ ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولاں گویا کہ وہ جو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو ہم نے اس طرح قبول کیا کہ ہم نے رسول مکے والوں کے اندر مبوز کر دیا اب اس رسول کے چار فرائض ذکر کیے ہیں فرائض نبوت یہاں چار ذکر کیے ہیں جو علوم ظاہریت سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہے تلاوت کلام پاک تلاوت قرآن پہلا فریضہ دوسرا فریضہ تذکیہ نفس یعنی دلوں کو پاک کرنا اور تیسرا کتاب کی تعلیم دینا تعلیم کتاب اور چوتہ والحکمہ حکمت کی تعلیم دینا یہ سنت وے آف لائف زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا یہ علوم ظاہریہ کے ساتھ یہ چار چیزیں ذکر کی یہ گویا کہ پانچمہ فریضہ ذکر کیا کہ ایسی علم کی ایسی چیزیں بھی وہ آپ کو سکھاتے جو تمہیں اس کا علم نہیں گویا کہ ایک وہ تھا جو کتابوں کے والے علم ہے علی علم حصولی تھا اور یہ جو علم ہے وہ یعلم حکم سے اس سے علم حضوری مراد ہے جو صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ یہ پانچ فریضہ نبوت تھے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فرمایا کہ یترو علیکم آیاتینا تلاوت کلام پاک کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کے اندر تین آزاب بڑے بنیادی ہیں ایک دل ایک دماغ اور ایک زبان دل اور دماغ باطن کی بات کرتے ہیں اندر کے مضمون کو دل اور دماغ سمجھتا ہے اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے لیکن اب اندر کیا چل رہا ہے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے دل کیا کہہ رہا ہے اس کی ترجمان زبان ہے انسان زبان کے ذریعے سے جب اس کا اظہار کرتا ہے تو پتہ چلتا کہ اس کے دل میں کیا بات ہے زبان کے ذریعے سے جب اس چیز کو بیان کرتا ہے تو پتہ چلتا ہو اچھا اس کے دماغ میں یہ نکتہ ہے تو دل اور دماغ کی ترجمان زبان ہے تو جب دل اور دماغ میں جو مضمون علم کا آتا ہے اس کو زبان بیان کرتی ہے اور زبان ترجمان اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ترجمان پہلے آتا ہے ترجمان آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مخدوم ہوتا ہے لہذا وہ ترجمان جو ہے کہ ریپریزنٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ پہلے سامنے آکے وہ گفتگو کرتا ہے اپنے گوئے کہ مدہ کو رکھتا ہے اپنا جو اس کے پیچھے موکل جو اس کا ہے جو اس کا جو ہے وہ صاحب علم ہے اس کے مضمون کو آگے بیان کرتا ہے اس لئے یہاں پر آپ نے دیکھا یتلو علیکم آیاتینا کہہ کے ترجمان کو پہلے ذکر کیا یتلو علیکم آیاتینا تاکہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرے وہ کہا کہ زبان والا جو کام تھا سب سے پہلے اس کا اظہار کرے کیونکہ تلاوت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے الفاظ کی ادائیگی اس کی تحسین اس کی تجوید اس کو امدگی کیسے بیان کرنا اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے تو زبان کے ساتھ جس چیز کا تعلق تو اس کو پہلے ذکر کیا یتلو علیکم آیاتینا کہ وہ نبی ہماری آیتیں تلاوت کرتا زبان کے بعد دل کا تعلق ہے وَيُزَكِّكُمْ دِلوں کو پاک کرتا ہے تو تذکیہ نفس کا تعلق دل کے ساتھ ہے لہذا دلوں کو پاک کرے گا اور دل جتنے پاکیزہ و مصفحہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے مزامین نکلتے زبان کے ذریعے سے لہذا دوسرے نمبر پر وَيُزَكِّكُمْ دِل کو ذکر کیا اور تیسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ الْحِكْمَةِ اس کا تعلق قصے تھا انسان کے دماغ کے ساتھ تھا کیونکہ تعلیم کتاب جو علم کا تعلق میں نے پتا ہے دماغ کے ساتھ ہے کیونکہ علم حصولی کی بات ہو رہی ہے علم حصولی کا تعلق عقل کے ساتھ اور دماغ عقل کے ساتھ ہے تو بہا ہے کہ یہ عقل کے ساتھ علم دماغ کے ساتھ جو علوم بیان ہوتے ہیں اس کا تذکیہ تیسرے نمبر پر کیا وَيُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ الْحِكْمَةِ کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے اور حکمت اور دنائی کی باتیں سکھاتے ہیں وی آف لائف اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْمَنُ تَعْلَمُونَ تو کہا کہ اب یہ علم جو صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا میں نے بتایا اس کا تعلق وجدان کے ساتھ انسان کا جو وجدان ہے جس کو چھٹی حص کہتے ہیں ہم آج کی زبان میں تو چھٹی حص اتنی مزکہ مصفحہ اور اتنی جو کہا ہے کہ تیز اور زکی ہو جاتی ہے اس چھٹی حص کے ذریعے سے وہ صاحب صحبت کے پاس بیٹھ کے قسم کرتا ہے اس سے حاصل کر لیتا ہے اس کے منچوں کو تار جاتا ہے تو گویا ہے کہ یہ علم جو ہے صحبت کا یہ بھی نبی عطا کرتے ہیں اس نے اس ترتیب کے ساتھ یہاں فرما دیا کہ پہلے زبان جو ترجمان ہے اس کے ذریعے سے جو چیزیں عطا کرنی تھی نبی عطا کرتا ہے پھر دل کا تذکیہ کرتا ہے دلوں کو پاک کرتا ہے پھر اس کے بعد دماغ کے ساتھ جس کا تعلق تھا اس کتاب کی تعلیم کرتا ہے والحکمہ اور دانائی کی باتیں ان کو سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلُمُمْ وِجْدَانَ کے ساتھ جس کا تعلق تھا اس کا تذکرہ کر دیا تو گویا ہے کہ پوری کمپلیٹ ایک انسان کی زندگی کے جو جو پہلو ہو سکتے تھے سارے کے سارے پہلو واضح کر دیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اپنی امت کی زندگی کے سارے پہلو پہ نگا رکھی اور زندگی کے ہر پہلو بلکل اچھی طرح سہر آپ کر دیا کہ کوئی بھی کونہ خدرہ اس کا پیاسہ نہ رہ جائے یہ فرمایا